بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورج کیسے آپ سب خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں بلکل خوش و خرم ہوں گے اچھا جی اس وقت میں ایک پروپٹی فور سیل کی ویڈیو کے ساتھ کے خیرم میں آزر ہوں سٹارڈ میں آپ نے یہ گیٹ دیکھ لی ہے آٹومیٹڈ گیٹ ہے موٹر والا گیٹ ہے سلائڈنگ کے ساتھ اور یہ اس کا مین بارڈ پورے گھر کا مین سوچ گیراج اس کا کارپورش ڈبل گارڈی کا گیراج ہے بہت خوبصورت لگشری گھر نیٹن کلین ویڈیو کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو گھر کی ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے گا اور بہت سارے آئیڈیاز اور بہت ساری چیزیں دیکھنے اور سیکھنے کو آپ کو ایک ساتھ ملیں گی میری اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں سٹیرز سیڑھیاں بہت خوبصورت فرش اور انڈر سٹیر جو انسی سپیس ہے اس کو بھی بہت اچھے سے منیج کیا گیا ہے فرنٹ پہ جو آپ کو ایک ویڈو نظر آ رہی ہے نیچرل لائٹ اس انڈر سٹیر جو ہمارے پاس سپیس ہے یہاں تک پہنچ رہی ہیں بہت ہی آؤٹ کلاس لگجری قسم کے واش رومز ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا کمی نیشن ہے ٹائل کا کلر سکیم کا اور اس کی بناوٹ کا آج کل کے اس دور کے اندر بہت مشکل ہے ایسا خوبصورت گھر بنانا اور خاص طور پر جس کا پہلے کسی بھی قسم کے گھر کا ایکسپیرینس نہ ہو بنانے کا اس کے لیے تو بہت زیادہ ایکسپینسیو کام ہو جاتا ہے ویسے بھی میٹریلز بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں لیکن اس قسم کا بڑا گھر بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے سٹینلس سٹیل میں ہمارے پاس بلکل گول روڈز کے اندر یہ جو گریل لگی ہوئی ہے سیفٹی گریل یہ کبرڈز یو بی سیٹس کے اندر اور خوبصورت وال پیپرز ہیں یہ دیکھیں پام سسٹم کے ساتھ ہمارا اوپر کو کھلنے والا یہ دروازہ ڈور اس کا بہت لگجری گھار ہے ماشاءاللہ سے سرگودہ کینٹ کا ایریا ہے لوکیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں سرگودہ میں کینٹ کا یہ ایریا ہے اور جو اس گھر کا ٹوٹل رکبہ ہے بارہ مرلے کا ڈوہ سٹوری گھار ہے یہ بہت عالی شان ہے بہت خوبصورت کام ہوا ہوا ہے میرے کیمرے کا چونکہ اتنا ریزلٹ اچھا نہیں ہے تو لیکن جب آپ اس کو خود سے وزٹ کریں گے موقع کے اوپر انشاءاللہ آپ اس کو بہت زبردست پائیں گے آؤٹ کلاس گھار ہے آؤٹ کلاس میں اس گھر کی جتنی بھی زیادہ تعریف کروں وہ کم ہے یہ دیکھیں خوبصورت سیلنگ بہت زبردست کامنیشن لیمپ سلائٹس سکلٹنگ والپیپرس اس کے اندر جو انٹیریئر ڈیزائننگ کی گئی ہے جو اس کا انٹیریئر شیٹ کیا گیا یہ اس کا ڈرائنگ پلس ڈائننگ ہے ڈرائنگ پلس ڈائننگ والپیپرس کا جو کمبینیشن ہے وہ موسٹلی گولڈن میں ہی رکھا گیا ہے اور میچنگ ہے سیلنگ کے ساتھ اور اس کی لائٹس کے ساتھ بہت زبردست فلورنگ کی گئی ہے بہت عالی گھار ہے عالی گھار ہے یہ دیکھیں یہ دروازہ جو کہ باہر کھلتا ہے گیراج میں کارپورٹس کے ایرئے میں اب میں آپ کو اس کے دوسرے انٹ پر جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی گولڈ روڈ سٹینلس سٹیل کے مضبوط آئیے سیفٹی گریل اور باہر الومینیوم کی ونڈو جالی کے ساتھ تین پلوں والی تاکہ مکھی میں چھر وغیرہ بھی اندر نہ آسکیں اس جگہ سے آپ دیکھیں کیسا زبردست ویو ہے اور دیفنیلی جب آپ کے یہاں پہ اس فلور کے اوپر رگز یا کارپٹس ہا بچھائیں گے اور یہاں پہ آپ ایک چھ سیٹر یا سات سیٹر یا آٹھ سیٹر آپ یہاں پہ ڈائننگ سیٹ کریں گے تو اس کو چار چاند اور لگ جائیں گے اور یہ دیکھیں خوبصورت دیفنیلی جب گیسٹ آئیں گے کھانا یہاں پہ ہی ٹاول ہنگ کرنے کے لیے بہت زبردست پیس ہے گولڈن سیٹ ہے یہ بھی اور جب کھانا کھانے کے لیے گیسٹ آئیں گے تو وہ ان کو ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت ہوگی اور کھانا کھانے کے بعد میں بھی کھولی کرنے کے لیے اور ہینڈ واش کرنے کے لیے یہاں پہ یہ زبردست چھوٹا سا آپ اسے پورڈر روم کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا ڈریسنگ بھی کہہ سکتے ہیں گولڈن باول آئیے سنک جو ان سے بہت زبردست آؤٹ کلاس اور یہ دیکھیں جی اس کے لیے ہینڈ واش کے لیے لیکوڈ ہینڈ واش کے لیے بوٹل لگ سے بہت زبردست گھا رہا ہے رکبہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا بارہ مرلے کا ڈبل سٹوری جی اس میں تین رومز نیچے ہیں ڈرائنگ ڈائننگ الگ ہے ٹی وی لاؤنچ الگ ہے اوپر بھی اسی طرح سے دو رومز ٹی وی لاؤنچ اور اوپر والی اکومنڈیشن آپ کو بھی اوپر سے ویزر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت زبردست سیلنگ اس کی ٹی وی لاؤنچ کی روشنی اس وقت اگر آپ دن میں لائٹ کوئی نہ بھی آن کریں تو یہاں پہ روشنی ہر وقت رہتی ہے جی ٹھیک ہے جی اور یہ آٹھ فوٹ کی اس کی ونڈو ہے سائیڈ پہ ہوا روشنی کے لیے جو وینٹیلیشن ہے وہ آٹ فوٹ کی آٹ بھائی آٹ کی ونڈو ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ایلومینیم کا ڈور پلاس کلاس یہ کیچن کیچن بہت خوبصورت کیچن ہے ماشاءاللہ زبردست گھر ہے اگر آپ اس گھر کو وزٹ کرنا چاہیں آپ نیچے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کریں دن رات جسٹم میں آئے آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ گھر وزٹ کروائے جائے گا اور یہ ایل سی ڈی کے لیے جی اس کے ریکس سیلنگ مجھے بہت اچھی لگی ہے ماشاءاللہ بہت نائس کام کی ہے سیلنگ کا فلورنگ بہت زبردست ہے اور پانی کے لیول کا بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے ٹھیک ہے ڈرینز کا اور یہ دیکھیں یہ اوپن سپیس آپ اس کو لانڈری کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھ کے سبزیاں کاٹ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیفنیٹلی یہاں پہ روشنی ہے ہوا کی امدر رفتا ہے آپ گرمی میں یہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ وال پیپر آپ کو بلکہ ایسا ہی لگے گا جیسے اوریجنل ہے جبکہ یہ اوریجنل نہیں یہ 3D وال پیپر ہے بہت نیٹ کام ہے ہوتا نا کسی جگہ آپ کو نمی کے ناموں نے شان کو نظر نہیں آرہا ہوگا دو ماہ ہوئے اس گھر کو کمپلیٹ ہوئے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہیں آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کا سکرین شوٹ لے کے سینڈ کر سکتے ہیں یا اس کا لنک ہمیں فارورڈ کر سکتے ہیں تو اس کی بنا کے پر ہم اس کو جج کریں گے کہ آپ کس پروپٹی کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک ہے اس کی پرائس جونسی ہے وہ میں تھامنل پر بھی منچن کی ہے اس کی پرائس کتنی ٹوٹل اس لگجری گھر کی بہت ہی نفیس گھار ہے اور یہ دیکھیں یہ کچن کے کیبینز ہورڈز اور سیلنگ بہت زبردست ماشاءاللہ سے زبردست گھار ہے اگر آپ کو چاہیے اور آپ کے پاس ایک اچھی ہنڈشم اموٹ ہے آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ گھار آپ کو ضرور لینا چاہیے بس صرف ایک فون کال کی دوری کی اوپر ہے یہ دیکھیں یہ بالکل امریکن سٹریل میں کچن ہے اس کا آج کل پاکستان میں بہت یہ تینڈ ان ہے یہ دیکھیں جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ جو کیج ہیں یا ریکس ہیں یہ بہر موو ہو جائیں گے جب آپ اس کو کلوز کریں گے تو یہ آٹومیٹڈ اندر کی طرف ہو جائیں گے یہ دیکھیں یووی شیٹس ہیں شیشہ شیٹس بھی اس کو کہتے ہیں یہ کافی ایکسپینسیو ہے عام نارمل جو ایف ڈی ایم ہے یا پلائی ہے اس کی نسبت سے ڈبل ہول کا ہمارے پاس سینک ہے کچن کے اندر اور کبرز بہت ایزی ہیں ایزی ٹو یوز ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور ہائٹ اور اس کا جو شلف کی جو سٹینڈڈ ہائٹ ہے وہ سٹووو ایل سی ڈی سٹووو ہے اس کو ایل سی ڈی سٹووو بھی کھا جاتا ہے بہت کم جگہ گھیرتا ہے اور اس کی اوپر یہ دیکھیں ایچ وی ایسی سسٹم ہیٹ وینٹیلیشن کے لیے ہیٹ اگزاست کے لیے تاکہ اوپن کچن ہے ایمیریکن سٹائل کے اندر ہمارے گھر میں پراتھے بنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جس کی وجہ دھوہ پیدا ہوتا ہے تو یہ دھوہ بلکل بھی یہاں پہ گھر میں نہیں رہنے دے گا خوبصورت گھار یہ ہے اس گرون فلور ہے ٹوٹل اس میں تقریباً پانچ سے چھے کمرے بنتے ہیں اور فلورنگ اس کی بہت آل ہے اور کمروں کا جو سائز ہے ٹھیک ہے جی کوئن بیڈ کا سائز ہے ماسٹر بیڈز ہیں ماسٹر بیڈ رومز ہیں اور دروازے سالیڈ لکڑی کے بنوائے گئے ہیں جو سالیڈ لکڑی کے اندر دروازہ ہے وہ آلماسٹ اس ٹیم تقریباً تیس سے پینتیس ہزار رپے کا خالی ایک دروازہ ہے جو کہ ڈیزائن ہو رہا ہے سیلنگ ایل سیڈی کے لیے آپ ریکس لگا سکتے ہیں ماسٹر بیڈ ہے یہاں پہ آپ کا ماسٹر بیڈ روم یہ دیکھیں کورنر کے اوپر شیلپ چھوٹی سی اور اور یہ کبڑ ڈریسنگ روم ڈریسنگ ایریہ ہے آپ اس کو سلائڈنگ ڈور آئیے تقریباً یہ چھے فٹ کی ہمارے پاس علماری ہے ریسنگ اوپر بھی سپیس ہے چھاتا کنیچ سلائے کے اوپر تک ہر روم کے ساتھ اٹیچ واش روم دیا گیا ہے بہت زبردست یونیک چیزیں ہیں مجھے بہت کچھ اس گھر سے سیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی مید ہے اس کا نقشہ بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سیکھنے کو بھی کافی چیزیں ملی ہوں گی اگر آپ انٹیریٹ ڈیزائنر ہیں یا پھر آپ ہاؤس ڈیزائنر ہیں ٹھیک ہے ٹاؤن پلینر ہیں کچھ بھی ہیں آپ انجینئر آرکیٹیکٹس ہیں ایسی چیزوں کو وزٹ کرتے رہنے چاہیے اور یہ دیکھیں سوچیز یہ اس کا مسلم شاور کبر سیلنگ اور وال پینلنگ وال پیپر فلورنگ ڈور وینڈو ہر ایک چیز بلکل پرفیکٹ جگہ کے اوپر ہے بہت زبردست گھر ہے صرف آپ کی کال کی دوری کی اوپر ایک یہ روم ہے اس میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اور ادھر آپ کو گھر کی چاپی مل جائے گی ٹوٹلی یہ گھر آٹومیٹک گھر ہے دروازہ مین آپ نے دیکھا سلائنگ ڈور ہے اور آپ جیسے ہی اس کا بٹن پریس کریں گے گاڑی پہ ہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بٹن پریس کریں دروازہ خود بخود کھل جائے گا اور دروازہ خود بخود بند بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی مسلم شاورز ہے کموٹ سیٹس ہیں اور زبردست اور یہ اتنے بڑے بڑے واشنوم ہے کہ یہاں پہ بات ٹپ بھی ایڈجیسٹ کیا جاستہ ہے لیکن نہیں لگایا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بعد میں بھی اگر کرنا چاہیں تو بات ٹپ بھی یہاں پہ ایڈجیسٹ ہو سکتا ہے تو چلیں اصل میں ٹائم تھوڑا ہے ویڈیو کو تھوڑا کمپلیٹ کرنے کے لیے میں اوپر سے آپ کو جلدی جلدی ریو کروا دیتا ہوں اس کا تو یہ چھوٹا سا ہاؤس ٹوئر ہے جی آپ کو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر کے اس کا اظہار روڈ کریں اگر آپ کی ویڈیو کو پروپٹی ہے اور اس کو آپ انلسٹ کروانا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کی پیڈ پرموشن کریں گے پیڈ پرموشن سے مراجی ہے کہ ہم کچھ چارجز لیں گے آپ سے آپ کی پروپٹی کو اپنے پاس انلسٹ کرنے کے لیے تاکہ جلدی جلد کلائنٹ جونس ہیں وہ آپ تک پہنچیں ایک یہ روم سٹارٹنگ میں وینڈیو کے اوپر سٹیرز کے اوپر چڑھتے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ بات اور کبرڈز نیچے سے لے کے اوپر تک کبرڈز ہیں اور یہ دیکھیں زبردست ٹائل ہے جی اوپر تک ٹائلز لگی ہوئی ہیں اگزاؤسٹ فین اور واش روم نیٹ انڈ کلین یہ ہمارے پاس ٹی وی لاؤنچ کا ایری ہے یہ دیکھیں یہ ٹی وی لاؤنچ اور یہ جو نیچے ڈرائنگ روم ڈائننگ تھا یہ اس کے اوپر زبردست بڑا سا ماسٹر بیڈ روم بہت زیادہ کام کیا گیا لکڑی کا اور یہ دیکھیں یہ ال سی ڈی کے لیے ٹی وی لاؤنچ بہت خوبصورت گھار ہے پرائس میں آپ کو بتا دوں اس کی تین کروڑ روپے ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ یہ تین کروڑ کے ہی اندر فائنل ہوگا پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر آئیں کیونکہ اچھی چیز مارکٹ میں زیادہ رہتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ لائک زرور کر لیں میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ خود نہیں پرچیز کرنا چاہتے آپ کے ایک ریلٹیو اس گھر کو پرچیز کرنا چاہیں آپ ان کو بھی لنک فارورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید گھروں کی ویڈیوز آپ کو میرے اس چینل پر دیکھنے کو لیے ملتی رہیں گی پروپٹیز کی چاہے اگری کلچر لینڈ ہو کمرشل لینڈ ہو ریزیڈنشل لینڈ ہو یا ہوسنگ سکیمز ہو تو یہ تھا خوبصورت ڈبل سٹوری بارہ مرلے کا گھر سرگودہ کینٹ کے ایریہ کے اندر تین کروڑ اس کی ڈیمانڈ ہے گھر کا آپ نے ویزٹ کر لی ہے اور انشاءاللہ جب آپ موقع پر کرنا چاہے وہ بھی کروا دیں گے ٹیرس بھی آپ کو ضرور دکھاتا ہے لیکن ابھی ٹائم بہت شارٹ ہے باقی مین گیٹ اس کا آپ کو میرے بتا ہے آٹومیٹک ہے جو اس کا مین لابی کا گیٹ ہے وہ بھی آٹومیٹک ہے یہ آپ کو تھوڑا سا میں اس کا پینل دکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں نمبرنگ سسٹم ہے اور آپ کے علاوہ اس گھر کو کھول نہیں سکے گا فنگر پرینٹ بھی ہے سالیڈ لوگ ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئیے ضرور لائک کا اظہار کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر کسی اور دن نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پروپٹی کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوتا ہوں تب تک مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں فیمان اللہ اللہ حافظ مجھے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں